بن کے رحمت کا ایک جھوکا بن کے رحمت کا ایک جھوکا سانسوں کو مہکا بن کے رحمت کا ایک جھوکا سانسوں کو مہکا سرور عالم کے روزے کے خوش بھولے کر آہ بہت امتا بھائی بہت امتا بھائی سبان اللہ اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ اس دن جو پروگرام ہوا تھا اس کے بعد میں آیا تھا تو بچے بچے کی زبان پر میں اپنے کانوں سے سنکے گیا تھا سبان اللہ میں وہ سوچ رہا ہوں کہ بچوں کی زبان پر جو رسول کا نام رسول کی نات آتی ہے اس کا سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ چلتا رہے اسی سابس میں پڑھ رہا ہوں کس 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 بن کے رحمت کائے کی جھوکا سانسوں کو مہکا کہ سرور عالم کے روزے سرور عالم کے روزے کی خوش بھولے کر آئے ہیں آہ 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 آرے تھی رہی آآؑ کہ آجا عشق آجا عشق نبی کی چیرہی دور سے نہ تڑپا آآؑ آرے تھی رہی آآؑ آآؑ آرے تھی رہی آآؑ آآؑ آرے تھی رہی آآؑ یہ اس چڑھیا کا ذکر ہے جس کے گھر میں وہ چڑھیا آ جائے اور آ کے ٹھہر جائے تو اس گھر میں کبھی بُرے جناتوں کا سایا نہیں ہوتا جسے کبوتر کہا جاتا ہے جسے کبوتر کہا جاتا ہے جو رسول کے روزے کے ارد گرد چکر لگاتی تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شیئر سماتھ فرمائے کہ نہ سلامی امت پہلے پھر سارا دکھڑا کہنا کہ نہ توافے کہ نہ سلامی امت پہلے پھر سارا دکھڑا کہنا درد ادا سے ملک پر آقا کو دکھلا دینا کہ اڑتا ہوا تو ہلدنگر سے اڑتا ہوا تو ہلدنگر سے شہر مدینہ جا آہ trainer آہ 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 کارنا توافے سببھُزِ مِّمبر سہینِ نبی میں پھر جانا آہ کیا بات ہے اسمان اللہ سبان اللہ بہت کو اسlee مانو خیدر کی سخا سے ہستی کو چمکا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ میں تہبا سے ہوں دوری بہت اسمان اللہ غم سے ہوں رنجوری بہت میں تہبا سے ہوں دوری بہت کہنا کملی والے سے میں آقا ہوں مجدوری بہت میں آقا ہوں مجدور کہ دکھے یاری امت کا سندیسہ کہ دکھے یاری امت کا سندیسہ تہبا لے کر گیا آرے تھی رئیہ 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 آرے تھی رئ سبانتا امام زندہ ہے اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں مرتے نہیں ابھی مولانا صاحب پورا خطاب اسی کے دعیت کر کے چلے گئے کہ جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے وہ مرتے نہیں بلکہ لباس سے ہستی بدل لیتے ہیں اسے کہتا ہے انتقال کرنا ہے دیگہ سے دوسری دیگہ منتقل ہو جائے خیر شاعر کہتا ہے سنیوں کا امام زندہ ہے عالی حضرت کا نام ماشاءاللہ اس بار ادھر سے آواز زیادہ ہی پیچھے والوں سے کم آئی سنیوں کا امام زندہ ہے عالی حضرت کا نام زندہ ہے جس نے دیا ہم کو حدائی کے بخشش جس نے دیا ہم کو حدائی کے بخشش اس کا هر ایک کلام زندہ ہے اس نے دیا ہم کو حدائی کے بخشش اس کا ہر ایک کلام زندہ ہے الحمدللہ اس محفل میں میرے عزیز و قاری بڑے بھائی لوگ اور میرے بزرگ بیٹھے ہیں ساتھی ساتھ پردہ نشین خوادی میری ماں بہنیں بھی بایٹھی ہوئی ہیں میں ان کو بتا دوں کہ آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ایک جلسہ آور تھا وہ بھی سرکار غوثِ آزم کے نام کا منائے جا رہا تھا وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی جو حاملہ تھی اسے کہتے ہیں پریگنٹ وہ عورت حاملہ تھی بیٹھی ہوئی تھی وہاں بھی سرکار غوثِ آزم کی زندگی کے مطالق گفتگو ہو رہی تھی اسی میں ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام کی سرکار سے محبت اس ٹاپی پر وہی گفتگو ہو رہی تھی وہ عورت سنتی تھی رونے لگتی تھی سرکار سے صحابہ کی محبت کو سن کر جب سنتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی پر اتنی غالب آئی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے سر کو بھی تن سے جدا کر دی سرکار کی محبت کے لیے وہ عورت رونے لگی جب روتی تھی تھی اس کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے تاریخ کہتی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو آنسو نکلتے تھے اسے اپنے شکم پر ایسے ملیہ کر دی وہ حاملہ تھی تاریخ کہتی ہے اس کی ایک اولاد ہوئی ایک بچہ ہوا وہ بچہ بڑا ہوا بڑا ہونے کے بعد سکول میں گیا وہ بچہ جب سکول گیا پڑھنے کے بعد پاہ ہی کر رہا تھا تو ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے سکول میں ماشر صاحب جو ہوتے ہیں کبھی کبھی سوال کرتے ہیں بیٹا بتاؤ بڑے ہو کر تم کیا بنو شاید اس میں جو ہمارے ساتھی بہتے ہوں کچھ میرے بھائی ہے اسے بہتے ہوں اسے سوال کیا گیا پوچھتے ہیں نا عالم دللہ ہمارے ساتھ نے ماشر صاحبی بیٹھے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کی بیٹا یہ بتاؤ تم بڑے ہو کر کیا بنو تو یہی سوال اس وقت کیا گیا تھا تو ان میں کئی بچے تھے ماہرین ایک بچہ کہنے لگا میں ڈاکٹر بنو ماشر نے سنا کہا بہت اچھی خواہش دوسرا اسے پوچھا کہ تم کیا بنو تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر تیسرے نے کہا میں کچھ بنوں گا چوتھے نے کہا کچھ پانچ بہا وہ بندہ جس کی ماہ ایک ماہی فلم میں گئی جو رو رہی تھی اس کا بیٹا تھا اس سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے قربان جاؤں اس کے جواب پر کہتا میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا پانچ بہتا ہے پانچ بہتا ہے